مدی پردیش میں اس وقت بھاری بارش کے کارن استطیق خراب ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ 32 لوگوں کی موت کی خبر بھی آئی ہے اور راج کے 18 جلوں میں اتدھک بارش ہونے کے کارن چیتاونی جاری کر دی گئی ہے راج کے کچھ حصوں میں ندیہ خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں لگاتار بارش سے کئی علاقوں کا سمپرک ٹوٹ چکا ہے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے اور اس وقت جو استطیق دکشن سے لے کر پشم بھارت میں قدرت کا کہہ جاری ہے وہیں مدی پردیش میں بھی لگاتار مانسون سکری ہونے کے بعد اسی طرح کی استطیق دیکھی جاری ہے بات کریں ہوشنگاواز سیونی مالوا کی تو وہاں بھی اسی طرح کی استطیق ہے پچمڑی اور بیتول اور توا ڈیم کے کیچمنٹ ایریا میں جوردار بارش ہونے کے چلتے فلو بڑھ گیا ہے اور جس کے چلتے گیارہ فٹ تک پانی چھوڑا جا رہا ہے باندھ پروندک نے پندرہ اگست کو باندھ میں پانی کا لیبل ایک ہزار ایک سو ساٹھ فٹ رکھنا تھا لیکن فلو بڑھنے کے کارن باندھ کے گیٹ کھولنے کا نرنے لیا گیا توا باندھ کے گیٹ تین سال بعد کھولے گئے ہیں ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد نرودہ کا جل اس طرح اچانک بڑھ گیا ہے اور یہی بڑھا ہوا اس طرح لگاتار بارش کے چلتے خطرے کی گھنٹی بھی سابت ہو سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ گیارہ گیٹوں کو گیارہ گیارہ پٹ پر کھول دیا گیا ہے جس سے جل اس طرح پوری طرح سے بڑھ چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی جلہ پرشاشن نے آس پاس کے علاقوں میں alert جاری کر دیا ہے اور نگرانی رکھی جاری ہے کیونکہ جیسے ہی نرودہ کا جل اس طرح بڑھتا ہے کئی چھیتر جل مگن ہونا شروع ہو جاتے ہیں